جی تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح جو ہے وہ تلق تھا اس کے گھر میں بدرام کی گھر میں اس کے بیٹے کا اور روپا جو تھی وہ کام کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور ایسے میں بڑی کاکی جو تھی وہ بھوک کی وجہ سے بل بلا رہی تھی آگے جب بڑی کاکی نے آخر کار دل سے مجبور ہو کہ وہ کڑا کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور روپا نے جب اس کو کڑا کے پاس دیکھا تو اس کا کیا رییکشن تھا یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا جی تو پیج نمبر سکسٹی دیکھیں اور سیکنڈ جو پیراغراف ہے ذرا ڈھولو مجیرہ اتارو اس پیراغراف کی ساتھویں لائن دیکھیں چھوٹی لائن ملکہ کہ اس کشمکش کے عالم میں اس نے بڑی کاکی کو کڑا کے پاس بیٹھے دیکھا تو جل گئی غصہ نہ رکھ سکا یہ خیال ہی نہ رہا کہ پڑوسنیں بیٹھی ہوئیں دل میں کیا کہیں گی مردانے میں لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے مردانے میں آنے کے مردوں کی بیٹھنے کی جگہ جہاں مرد پیٹھے ہوتے ہیں جیسے مینڈک کیچوے پر جھپٹا ہے اسی طرح وہ بڑی کاکی پر جھپٹی اور انہیں دونوں ہاتھوں سے جنجوڑ کر بولی ایسے پیٹھ میں آگ لگے پیٹھے کہ آگ کا کند کوٹری میں بیٹھے کیا دم گھٹا تھا ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا تب تک سبر نہ ہو سکا آ کر چھاتی پر سوار ہو گئی یعنی چڑھائی کر دی گاؤں دیکھے گا تو کہے گا کہ بڑیہ پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں پاتی تب ہی تو اس طرح بکھلائے پھرتی ہے اس خیال سے اس کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا نام بیشنے پر لگی ہے یعنی عزت دوانے پر نہ کٹوا کہ ہی دم لے گی اتھنا ٹھوستی ہے نجانے کہاں بھسم ہو جاتا ہے یعنی بھسم کا مطلب ہے راک ہو جاتا ہے کہاں غیب جاتا ہے بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا بڑی کاکی نے سر نہ اٹھایا نہ روئی نہ بولی چپ چاپ رہنگ دی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی لادلی کو کاکی سے بہت کنس تھا یعنی محبت تھی بولی بھالی سیدھی لڑکی تھی لادلی کون تھی بودرام کی بیٹی تھی جو کہ بڑی کاکی کا بہت زیادہ خیال لگتی تھی تفلانہ شوخی اور مسررت کی اس میں بو تک نہ تھی تفلانہ شوخی کا مطلب ہوتا ہے جسے بچوں کے اندر شوخی ہوتی نا شوخی شرارت وہ اور مسررت یعنی کوئی خوشی کی اس میں بو تک نہ تھی یعنی سو برسی تھی وہ جنجلا رہی تھی کہ یہ لوگ کاکی کو کیوں بہت ساری پوریاں نہیں دے دیتے مہمان سب کی سب تھوڑی ہی کھا جائیں گے اور اگر کاکی نے مہمانوں سے پہلے کھا لیا تو کیا بگڑ جائے گا وہ کاکی کے پاس جا کر انہیں تشفی دینا چاہتی یعنی اس کو سکون ان کو تسلی دینے کی کوشش کرتی لیکن ماں کی خوف سے نہ جاتی تھی اس نے اپنے حصے کی پوریاں مطلق نہ کھائیں تھی یعنی ذرا بھی اس نے اپنی پوریاں نہیں کھائیں تھی اپنی گڑیوں کی پٹاری میں بند کر رکھی تھی وہ یہ پوریاں کاکی کے پاس لے جانا چاہتی تھی اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا بڑی کاکی میری آواز سنتے ہی اٹھ بیٹھیں گی پوریاں دیکھ کر کیسی خوش ہوں گی مجھے خوب پیار کریں گی رات کے گیارہ بج گئے روپہ آنگن میں سو رہی تھی لادلی کی آنکھوں میں نین نہ آتی تھی کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی جب اسے یقین ہو گیا کہ امہ غافل سو رہی ہے تو وہ چھپکے سے اٹھی اور سوشنل لگی کہ کیسے چلوں چاروں طرف اندھیرہ تھا صرف چولوں میں آگ چمک رہی تھی چولے کیوں چولوں میں آگ کون سے چمک رہی تھی پہلے زمانے میں جب آپ نے دیکھو گا کیوں اس وقت گیس وغیرہ تو تھی نہیں تو لکڑیاں وغیرہ جلائی جاتی تھی تو لکڑیاں جب بند کر دیتے ہیں تو تھوڑے دل کے اب تک جو ہے اس میں روشنی یعنی کہ تھوڑا سا وہ جو کوئلہ ہے وہ جل رہا ہوتا ہے تو بس چولوں میں آگ چمک رہی تھی لادلی کی نگاہ دروازے والے نین کے درخت کی طرف گئی مارے خوف کہ اس نے آنکھیں بند کر لی اتنے میں کتہ اٹھ پیٹھا وہ ان کے گھر میں پلا ہوا تھا لادلی کو اٹھرہ سوئی کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی نجبت جاگتا ہوا کتہ اس کے لئے زیادہ تقویت کا باعث ہوا تقویت کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا یعنی کہ اس کو تھوڑا سا فیل ہوا کہ میرے ساتھ کوئی ہے اس نے پٹاری اٹھائی اور بڑی کاکی کی کوٹری کی طرف چلی گئی کاکی اٹھو میں پوریاں لائی ہوں کاکی نے لادلی کی آواز پہچانی چٹ پٹ یعنی فوراں اٹھ پیٹھی دونوں ہاتھوں سے لادلی کو ٹٹو لاؤ اسے گود میں بٹھا لیا لادلی نے پوریاں نکال کر دی کاکی نے پوچھا کیا تمہاری امہ نے دی ہیں کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی پانچ منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی لادلی نے پوچھا کاکی پیٹ بھر گیا جیسے تھوڑی سی بارش تھندک کی جگہ اور حبس پیدا کر دیتی ہے اس طرح چند پوریاں نے پوریوں نے کاکی کی اشتہا یعنی بھوک اور رغبت کو اور بھی تیز کر دیا تھا بولی نہیں بیٹے بیٹی جا کے امہ سے اور مانگ لاؤ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا اس میں چند ریزے گرے ہوئے تھے انہیں نکال کر کھا گئی یقا یقا لادلی سے بولی بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہاں لے چرو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا لادلی ان کا منشاہ سمجھ نہ سکی یعنی ان کا مقصد نہیں سمجھ سکی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لاکر جھوٹے پتلوں یعنی کہ جو پتی تھال ہوتے ہیں جس میں کھانا کھایا جاتا ہے اس کے پاس بٹھا دیا اور غریب بھوک کی ماری فاطر العقل بڑیا فاطر العقل کا مطلب ہوتا ہے عقل سے پیدا لینے کہ ظاہرے عقل تو ان میں تھی نہیں پتلوں سے پوریوں کے ٹھکڑے چن چن کر کھانے لگی این اسی وقت روپا کی آنکھ کھل گئی اسے معلوم ہوا کہ لادلی میرے پاس نہیں ہے چونکی چارپائی کے درد اور تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر گئی گر پڑی اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لادلی چھوٹے جھوٹے پتلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بڑی کاکی پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے روپا کا کلیجہ سنسا ہو گیا اور روپا کو اپنی خودغرضی اور بینصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی اس نے سوچا ہائے میں کتنی بے رحم ہوں جس کی جائدات سے مجھے دو سو روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے یہ بہت پہلے کی زمانے کی بات ہے اس لئے دو سو روپے بہت سمجھ جاتے تھے اس کی یہ درگت یعنی درگت کو حضرت ہے اس کا یہ حال اور میرے کاران یعنی میری وجہ سے مجھ سے بڑا بھاری گناہ ہو گیا ہے آج میری بیٹے کا تلک تھا سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی اپنے نام کے لئے اپنی بڑائی کے لئے سینکڑوں روپے خرج کر دیئے لیکن جس کی بطورت ہزاروں روپے کھائے اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ دی سکی محض اس لئے نا کہ وہ بڑیا ہے بے کس ہے بے زبان ہے اس نے چراخ جلایا اور اپنے بھندارے کا دروازہ کھولا بھندارہ کہتے ہیں کچن کو باورچے خانے کو اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑی کاکی کی طرف چلی آدھی رات ہو چکی تھی آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نمتیں سجا رہے تھے لیکن ان میں کسی کو وہ مسرط نہ حاصل ہو سکتی تھی جو بوڑی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی تھی کسی اس کا تھال پوریوں کا تھال دیکھے روپا نے رکتامی اس لہچے میں کہا رکتامی اس لہچہ وہ ہوتا ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو نکل جائیں آنسو جاری ہو جائیں اور جس کے کوئی ریزہ نہیں نہ ہو کہ کیوں مطلب بلا وجہ کاکی اٹھو کھانا کھالو مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی ہے اس کا برا نہ ماننا پرماتمہ سے دعا کرو کہ میری خطا معاف کر دے پرماتمہ یعنی بھگوان سے یا اللہ سے دعا کرو کہ میری خطا معاف کر دے بولے بالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گرگیاں سب بھول جاتا ہے گرگیاں ہوتا ہے جیسے جھڑکنا بوڑی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی ان کے ایک ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھی اور روپا بیٹھی روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی یہ افسانہ ماخوز ہے پریم چند کے منتخیب افسانے سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح بوڑی کاکی کے ساتھ علمہ رہا تھا اور ایک بہت اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ واقعی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے دنیا ستاریف پانے کے لیے دنیا کی خوشنودی کے لیے ہم بہت سارے کام کر جاتے ہیں لیکن جہاں ہم نے اپنے قریب رشتہ داروں کو خوش کرنا ہوتا ہے جہاں ہم نے اپنے بزرگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے اپنے بوڑوں کو خوش کرنا ہوتا ہے ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں وہاں پر ہم تھوڑی سی کیا کہہ سکتے ہیں کہ سستی کاہلی دکھا دیتے ہیں ہم وہاں تھوڑی سی غفلت برد دیتے ہیں جو کہ بہت غلط ہے مثل مشہور ہے کہ اول خوش بعد درویش کہ پہلے گھر میں دیکھیں بعد میں دوسروں کا خیال کریں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے اپوزٹ کرتے ہیں دوسروں کا تو بہت خیال کرتے ہیں لیکن گھر والوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں ہمارا لیکچر امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ